سرسا میں ڈیرہ سچا سودا میں اچانک ہلچل تیز ہو گئی ہے لگ بگ پچاس لاکھ سمرتھکوں کے ساتھ پنجاب میں ڈیرہ سچا سودا سرکار بنبانے میں اہم بھومی کا نبا سکتا ہے پنجاب کی مالوہ بیلٹ کے انہتر سیٹوں پر ڈیرہ سچا سودا کا پرباب ہے ایسے میں ہر سیاسی دل کی کوشش ہے کہ انہیں اپنی طرف کیا جائے لیکن چنابی میدان میں ڈیرہ سچا سودا پرمکھ کے سمدھی ہرمیندر سنگھ جسی بھی ہیں جنہیں کانگریس نے ٹکٹ نہیں لیا حالکہ ڈیرے کی طرف سے کوئی آدھکاریک اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ کسی کا سمرتھن کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن بڑھی ہوئی ہلچل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بار ڈیرہ سمرتھک چنابوں میں بڑی بھومی کا نبا سکتے ہیں پنجاب میں 2022 کے چناو کو لے کر کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور اب سے کچھ ہی گھنٹوں کا سمیں ابھی شیش پچا ہے لیکن یہی جانکاری ڈیرہ سچا سودا کی طرف سے مل رہی ہے کہ ابھی تک ڈیرہ سچا سودا نے کسی بھی پارٹی یا کسی بھی امیدوار کو اپنا سمرتھن دینے کا اعلان نہیں کیا ہے یعنی کہ سبھی راجنیتک پارٹیوں کی یا پنجاب کی بات کی جائے تو سبھی راجنیتک پارٹیوں کی نظر ابھی بھی ڈیرہ کے ووٹ بینک پر ٹکی ہوئی ہے کہ آخر ڈیرہ سچا سودا کا اس بار کیا موڑ ہے پنجاب چناب کو لے کر کیا ان کا رکھ رہنے والا ہے کس پارٹی یا کسی بھی امیدوار کو ڈیرہ کا ووٹ بینک ملے گا فلال ابھی تک یہی انپورٹ مل رہا ہے کہ ڈیرہ سچا سودا کی طرف سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی پولٹیکل ونگ اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے بتا دیں کہ ڈیرہ سچا سودا کے پنجاب میں پچاس لاکھ ووٹرز ہیں جن کا پربھاو سیدھے سیدھے مالوہ بیلٹ پر دیکھنے کو ملتا ہے اور مالوہ بیلٹ میں ڈیرہ سچا سودا کی قریبا 69 سٹیں ایسے ہیں جہاں ڈیرہ سچا سودا کا پربھاو رہتا ہے کسی بھی پارٹی یا کسی بھی امیدوار کی جیت یا ہار کا فیصلہ ڈیرہ کے ووٹرز جرور کر سکتے ہیں لیکن ابھی یہی انپورٹ مل رہا ہے کہ ڈیرہ سچا سودا کے جو پولٹیکل ونگ ہے اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے کہ ڈیرہ سچا سودا کا اس بار کیا رکھ رہنے والا ہے کیا ڈیرہ سچا سودا آم آدمی پارٹی کو سپورٹ کرے گا یا کانگریس کو سپورٹ کرے گا یا کالی دل کو کرے گا سرسا سے ویجے کمار جی میڈیا